تو بھئی ہمارا ٹارگٹ کیا ہے آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ what is our target لوگ blank ہیں people are blank today خداوند خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ ہماری vision clear ہونی چاہیے بھئی جب تک ہماری vision clear نہیں ہے how can we preach تو خداوند خدا چاہتا ہے کہ ہماری vision clear ہونی چاہیے تو ہم نے مختلف زعبیوں سے خدا کے پاک کلام کو سیکھا کہ number one what is the importance of the holy spirit number one کیا بولی آپ لوگ ہاں اس کی کیا ہے ہاں importance کیا ہے کہ اس کے بغیر ہم خدا کی بادشاہت میں داکل نہیں ہو سکتے number two میں نے کیا بتایا اس کے بغیر ہم کلام کی منادی نہیں کر سکتے اگر رول قدس کے بغیر منادی ہے تو وہ تھنٹھناتا پیتل اور جھنجناتی جھانچ ہے لوگوں پسر نہیں کرے گا جو رول قدس سے ماموروں کے منادی کی جاتی ہے وہی دلوں کے دلوں پر چوٹ مارتا ہے اب یہ کہاں لکھا بھولیے جلدی سے امال دوباب سنتی سید لکھا کہ جب خدا کا بندہ منادی کراتا تو لوگوں کے دلوں پر کہہ لگی چوٹ لگی تو چوٹ کون مارتا ہے ابھی پاک رو مارتا ہے ہیلیلویا جو کلام رول قدس کی تحریک میں ہو کر بولا جاتا ہے وہ دلوں پر چوٹ مارتا ہے وہ دلوں کو پرپیر کرتا ہے وہ دلوں کو تیار کرتا ہے تو میں نے کتنے پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے دو پوائنٹ تیسرا پوائنٹ ہے رومن ایٹ ٹونٹی سکس ہے رومیو آٹھ باب چھبی سید پاک رو کے بغیر جو ہے ہم دعا ہی نہیں کر سکتے بھئی رومیو آٹھ باب رومیو آٹھ باب چھبی سید مل گئے پڑھیں اسی طرح رو بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے مگر رو خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ رو کی کیا نیت ہے کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفایت کرتا ہے اور ہم کو معلم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں آمین آپ یہاں پر کیا پرکھتی کا بولیے کہ رول قدس کے بغیر ہمیں دعا کرنی نہیں آتی یعنی رو خود ہماری رو کے ساتھ مل کر آہیں یہاں دوسری رو کا ذکر کیا گیا ہے بعض لوگ یہ سمجھے ہماری اپنی جو رو ہے رو خود ہماری رو کے ساتھ مل کر کلام کیا کہہ رہے گا رو خود ہماری رو کے ساتھ مل کر آہیں بھر بھر کر شفایت کرتا ہے تو میں اگر اس کو اور کھل کے بیان کروں تو روح القدس کے بغیر دعائیں جو ہیں وہ سب کی سب جو ہے ان کے اندر کیا بولیں گے فید نہیں نہیں اثر نہیں وہ ساری اپنی مرضی کے مطابق ہم مانگ دیں اپنے فیدے کی ہیں سمجھے بات آئی نہیں آئی کیا بولا میں نے اگر ہم پاک رو کے بغیر دعا کر رہے ہیں تو وہ ہم اپنی مطلب کی دعائیں کر رہے ہیں یعنی پاک رو کے بغیر مطلبی دعائیں ہیں کیونکہ ہم اغیر زبانے کریں گے تو ہمیں پتہ نہیں ہم مانگ کیا رہے ہیں اردو میں کریں گے ہم اپنے مطلب کے لیے دعا کریں گے تو یہ بات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں پاک رو کے بغیر دعا کرنا آپ نے جو ہے وہ مطلب کے لیے دعا کرنا ہے مطلب کے لیے دعا ہے لیکن جب ہم پاک رو میں دعا کریں گے پھر ہم سمجھ کے نہیں کریں گے پھر ہم پاک رو کی حدایت میں دعا کریں گے کیونکہ لکھا ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے ابھی حوالہ پڑھا ہے لیکن رو جو پرخنے والا جانتا ہے کہ دعا کرنے والے کی مرضی کیا وہ خود آہیں بار بار کا ہمارے لیے دعا کرتا ہے کئی دعا جہاں ایمانداروں کو بے شماری سبات کا ایکسپیرنس ہے کہ بعض اوقات میں دعا کرتا ہوں میں رو رہا ہوں میرے آنکھ کھون میں آنسو بہر ہوتے ہیں ایک ریل چل رہی ہے جنہوں کو میں نہیں دیکھ رہا جنہوں کو میں جانتا نہیں ہے میں ان کے لیے آنسووں کے ساتھ دعا کرتا ہوں تو یہ وہ چیز ہے کہ رو خود ہماری رو کے ساتھ آہیں بھر بھر کر کیا کرتی ہے دعا کرتی ہے شفاعت کرتی ہے تو ہمیں تو دعا کرنے نہیں آتی ہمیں پاک رو سکھاتا ہے دعا کرنی اور بہت سارے پوائنٹ ہیں بے شمار پوائنٹ ہیں لیکن میں نے تین میجر پوائنٹ کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے تین پوائنٹ میں نے بتایا اور تین میجر پوائنٹ ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تو اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کرنٹیوں کسی کی رسٹینشن ہے دعا کے حوالے سے پہلا کرنٹیوں اس کا چودمہ باب اور اس کی چودمی اور پندرمی یاد کو پڑھیں پہلا کرنٹیوں چودمہ باب چودمہ پندرہ ہے اس لیے اگر تو اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری اکل بیکار ہے پس کیا کرنا چاہیے میں روح سے بھی دعا کروں گا اور اکل سے بھی دعا کروں گا روح سے بھی گاؤں گا اور اکل سے بھی گاؤں گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح میں دعا کرنے سے مرات کیا ہے یہ میں کوئنٹ سگاروں بہت سارے لوگ یہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں یہاں دو طرح بتایا گیا میں اکل سے بھی دعا کروں گا اور روح سے بھی دعا کروں گا what does it mean بولیے تھوڑا تھوڑا بولی روح سے دعا کرنے کا مطلب ہے گھر زبانوں میں دعا کرنا strong کرنا بلکل تو جو روح میں دعا کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے تو بلکل میں نے کہا تھا بتایا تھا اور اب یہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں جو بات بیٹی نے کہی ہے کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے اس لئے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے یہ ہے تو spiritual ترقی کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو رول قدس کی نو نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے گہر زبان اس کے لئے دعا کرنے چاہئے کہ خدا مند خدا تو مجھے غیر زبان کی نعمت دے اور پھر خدا مند خدا آپ اس میں روحانی طور پر کیا کریں گے زیادہ ترقی کریں گے تو میں روح میں بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا تو روح سے دعا کرنے سے امراد کیا ہے ابھی میں نے بتایا غیر زبانوں میں دعا کرنا اور جو غیر زبانوں سے دعا کرتا وہ کس سے دعا کرتا ہے وہ خدا سے دعا کرتا ہے آدمیوں سے نہیں کرتا کیونکہ آدمیوں کو نہیں پتا حالانکہ وہ بھید کی باتیں کر رہتا ہے اگر بھید حاصل کرنے تو پھر گیر زبان حاصل کرنی پڑے گی گیر زبانوں میں دعا کرنی پڑے گی اور اس کے بعد کیا لکھا ہے اکل سے دعا کرنا اکل سے دعا کرنے سمرات کیا ہے دلائل سے دعا کرنا دلیل دینا ایمان لانے والوں کے درمیان اگریزیموزہدہوں کی خدا کو یاد لائیں جب آپ کسی بیمار کے پاس دوا گئے ہیں تو مسیح کو خدا اندرکہ مسیح کو یاد لائیں کہ خدا اندرکہ آپ کے کلام میں یہ لکھا ہے یہ ہے دلائل سے دعا کرنا یہ ہے اکل سے دعا کرنا حوالے کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کریں کہ آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان لانے والوں کو درمیان یہ موزہدہ جب بیماروں پر آدھ رکھیں گے تو بیمار کیا کریں گے شفاہ پائیں گے آئے خدا ہندہ آپ نے کہا ہے ٹک جائیں اڑ جائیں شدہ سے دعا کریں اگریسف ہو کر دعا کریں ہاں تو پھر کلام میں کہہ لکھا ہے بارہ باپ یونہ کیلئے بارہ باپ چودہ بیعت میں کہہ لکھا ہے کہ جو کام میں کرتا وہ بھی کرو گے بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کام کروں میں تم سے سچ کہتا ہے جو مجھے بھی ایمان لاتا ہے جو کام میں کرتا وہ بھی کرے گا بلکہ ان سے بڑے بڑے کرے گا یہ حوالہ خدا کو یاد لیں تو خدا کو حوالہ تو اسے یاد لیں گے اب میں بائبل یاد ہوگی تو تو خدا مند خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ کلام کو کیا کریں یاد کریں جب ہم کلام کو یاد کریں گے تو پھر پھر ہی ہم خدا کو دلائل کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں کوئی آل کوئی ورسہ آپ لوگوں کو یاد آ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو اپنے ذہن کو بھی چلائیں یا کوئی دعا کر رہا نہیں نہیں ٹھیک ہے یہ میں کہہ رہا ہوں اس وقت دلیل کے ساتھ جیسے میں نے دو والے بتائے آپ لوگوں کو کہ مرکز سولہ باپ اس کی پندرہ سے سولہ تک کہ آپ دلیل کے ساتھ دعا کریں خدا اندہ آپ کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ جب بیمار ایماندار ہاتھ رکھیں گے تو بیمار کیا کہیں گے شفاہ پائیں گے بلکل تو دلیل کے ساتھ دعا کرنی ہے اور یکوب تیرہ باپ ساری پانچ باپ تیرہ سے سولہ تک کیا لکھا ہے کہ کلیسیہ کے بزرگوں کو بلائیں اور وہ تیل مل کر بیمار پر ہاتھ رہ کر دعا کریں یہ حوالہ یاد لائیں یہ سکو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی حوالہ بتائیں جہاں پر بتایا جائے دلیل ثابت ہو رہی ہی ہو تو میں نے تین حوالے بتائیں کوئی آپ بھی میری ہیلپ کریں کوئی ایسا حوالہ بتائیں جس سے مطلب ثابت ہو کہ جس نے کوئی حوالہ بتایا ہو یہاں پر کوئی حوالہ ہم یسو کو بتا سکیں ہاں 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 ہم بلکل یہ حوالہ یاد لائے سکتے ہیں گاسپل آف میتھیو چپٹر سیمن ورس سیمن کہ خدا ہمدہ آپ نے تو کہا ہے مانگو ہم مانگ رہے ہمیں دے میری گوڈ اس قسم کی میں بات کر رہا ہوں یہ تو ایکزیمپل میں آگے جیسے رہیلہ ایکزیمپل دے رہی ہے ایلیا نے دعا کی آپ نے ایکزیمپل دی یسو کے کوڑوں سے ہم نے شفاہی ایکزیمپل دیں لیکن میں یہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں ہاں ہے واضح وعدہ ہاں بلکل یہ حوالہ دے سکتے ہیں خدا اندہ آپ نے کہا ہے جہاں دو یا تین جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں حاضر ہوں تو تو کار رہا ہوں انکام انسان نہیں ہے کہ جھوٹ بولے کہاں لکھا ہوا بے نمبر 23 گنتی 23 باب 19 سید کہ تو آدم ذات نہیں ہے کہ اپنا رادہ بدل جائیں تو انسان نہیں ہے کہ جھوٹ بولے خدا اپنے کلام کی کیا کرتا ہے پاسداری کرتا ہے کہاں لکھا ہے یہ رمایہ وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کیا رہتا ہے بیدار رہتا ہے اور خدا میں سے کہیں کہ تو انہوں نے لکھا ہے تو اپنے کلام کو نازل فرما کے شفاہ دیتا ہے اب میں ترے کلام کو بھیج رہا تو اٹھ اپنے کلام کو پورا کر تو یہ میں نے آج ہم نے جو ہے مختلف ذاویوں سے اتنے ہی اس کلام کو یہاں ہم بند کریں گے اگلا حصہ جو ہے نیکس ٹوزڈے کو ہم جی رول قدس کی نیمتیں اور پھل جو ہیں ان کے حوالے سے سیکھیں گے کیونکہ اگر ہم اس کو چھیڑیں گے تو پھر لمبا ہو جائے گا تو اتنا ہی ہم رکھتے ہیں اور کویسٹن آنسر ہوں گے پھر ہم کچھ وقت دعا میں ٹھہریں گے اس کے بعد تاکہ مختلف ہم اپنی منا جاتیں التجائیں کیونکہ تموتیہ سکھاتے میں لکھا ہے کہ منا جاتیں التجائیں دعائیں شکر گزاریاں ہر وقت ہر جگہ سب لوگوں کے لئے کی جائیں جو ہم اس وقت بعد میں اگر کوئیسٹن ہے تو اب رول قدس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں ہم ایک سمری بناتے ہیں جو ہم نے کیا سکھا ہے ہو بل میں ایک سمری کچھ لوگ تو بعد میں ہیں آج کا ٹاپک ہمارا کیا تھا جلدی سے بولیں پاکرو ہولی سپیرٹ پہلا سکویسٹن کیا تھا ہو اس ہولی سپیرٹ پاکرو کون ہے پاکرو کون ہے جلدی سے بولیے بھئی ایک شخصیت ہے پاکرو کون ہے شخصیت تو ہوگی نا خدا ہے کس سے نازل ہوتا ہے کون نازل کرتا ہے کس سے سادر ہوتا ہے باپ اور بیٹے سے سادر ہوتا ہے اور آخری زمانہ کب سے شروع ہوا ہے جب سے رول قدس نازل ہوا ہے پرانے آدنے میں کہا میں آخری وقت میں لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان ٹائم کب سے شروع ہوا ہے ان ٹائم کب سے شروع ہو چکا ہے جب سے پاکرو نازل ہوا ہے کبھی سوچا آپ لوگوں نے کہ آخری وقت میں میں ہر فرد و بشر پر اپنا روح نازل کروں گا تو جب سے پاکرو نازل ہوا ان ٹائم سے گزر رہے ہیں تو میں بنیاد بنا رہا ہوں ان ٹائم کی تو خدا مند خدا چاہتا ہے پھر ہم نے یہ سکھا کہ رول قدس کی کیا ہے ایک شخصیت ہے شخصیت کو ثابت کرنے کے لئے میں نے مختلے حوالہ جات دیئیں ایک شخصیت میں کیا ہونا لازمی ہے بھئی جذبات اموشن نمبر دو اکل نمبر تین مرزی تو میں نے یہ ثابت کیا کہ پاکرو کیا ہے ایک شخصیت ہے اور تینوں حوالہ جات بتائے جہاں پر اس کے جذبات نظر آتے ہیں جہاں پر اس کی مرضی نظر آتی ہے جہاں اس کی اکل نظر آتی ہیں اور پھر میں نے بتایا کہ ایک وقت تھا کہ پاکرو آتا تھا چلا جاتا تھا سب پر نازل نہیں ہوتا تھا ساری قوموں پر نازل نہیں ہوتا تھا صرف قوم بنیسرائل پر نازل ہوتا تھا صرف انہی پر نازل ہوتا تھا ساری قوم بنیسرائل پر نازل نہیں ہوتا تھا صرف چنے ہوئے لوگوں پر نازل ہوتا تھا وقتی طور پر نازل ہوتا کام کر کے چلا جاتا تھا ٹھیک ہے جی میں نے ساری باتیں اب لوگوں کے ساتھ شیئر کی لیکن اب جو ہے اب کیا ہے اب پاک روح کہہ رہا ہے اب جو پاک روح ٹھہرا ہوا ہے اور کیسے ثابت ہوتا ہے بھئی ریولیشن چپٹر سیون پہلے یوں نہ لکھا کہ خدا مردہ سا گر گیا اور آسمان کھول گیا اور اس نے بڑی بڑی رویاوں کو دیکھا اور اس میں پانچ ساتویں باب ایک رویا دیکھتا ہے کہ چار فرشتوں دے چاروں باؤں کو رکے جو کہ دنیا کو ضرر پنچانے والے ہیں تو فوراں جب انہوں نے کہا کہ اس سے پیشتر کے یہ ضرر پنچائیں تو ایک فرشتہ اور دیکھتا ہے جو مشرق جایا ہے جو زندہ خدا کی مہر لی ہوئے سٹیمپ لی ہوئے ہے کہہ رہا کہ ٹھہر جاؤ سٹاپ اور وہی پر انہوں نے دیکھا وہ رک گئے کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتوں پر مہر نہ کر لیں تم کسی چیز کو ضرر نہ پنچانا تو یہ ایرا کیا ہے سٹیمپ کہہ رہا ہے پاک روح خدا مند خدا ہمیں دیتا ہے خدا مند خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس روح کو حاصل کریں اور اس کے علاوہ میں نے کیا بتایا تھا آپ لوگوں جلدی سے بولے میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کا انپورٹ نہیں آتا یہ بڑی وہ ہاں روح کیسے حاصل کر سکتے ہیں شاہ باش کیسے روح حاصل کر سکتے ہیں بولیے ہاں ہاں بلکل یہ ساری تین چاہ رہاں بلکل پہلے آپ پیونٹ میں نے بتایا تھا کیا حوالہ تھا ایکٹ ٹو تھرٹی سیمن تمہیں سہر ایک اپنے گناہوں سے کیا کرے اقرار کرے توبہ کرے اور پسوہ لے تو درول کو دسی نام میں پاؤ گے اور پھر میں نے کیا بتایا تھا جستجو ہونے چاہیے سیمن ورس تھرٹی سیمن ٹو تھرٹی نائن اور پھر میں نے کیا بتایا تھا مانگنا ہے لوک لیون تھرٹین تو اب جو اب ہے کہ یہ پاکرو کا دور ہے اور پاکرو مور کر رہا ہے کن پہ مور ہوتی ہے جو مانگتے ہیں جستجو کرتے ہیں بھوکر پیاسے ہیں توبہ کرتے ہیں ان پر سٹیمپ لگ رہی ہے اور سٹیمپ کے والے سے میں نے کیا خاص بتائی تھی سٹیمپ کے والے ہی پتا چلتا ہے کہ ہم جیزز کے ہیں یا بلیس کے ہیں تو ہم دیکھیں کیا سٹیمپ ہمارے اوپر لگی یا نہیں لگی سٹیمپ کب لگتی ہے جب پاکرو ملتا ہے اور جب پاکرو ملتا ہے تو پھر سٹیمپ لگ جاتی ہے اور اس کے لیے ایک حوالہ دیکھ لیں افسیوں پہلا باب اس کی چودھوی عید بلکہ تیری بھی عید پڑھ رہا ہوں میں اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے پاک مودہ روح کی مہر لگی وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ماری مراز کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی استائش ہو واضح اور کلیر طور پر یہ ذکر کیا گیا ہے تو خدا مند خدا چاہتا ہے کہ جب میں اور آپ اس بات پر غور کرتے ہیں تو خدا مند خدا چاہتا ہے کہ یہ پاکرو اب زمین پر ہے ہم خود حاصل کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی ہم بتائیں تاکہ میں اور آپ اس مہر کو کیا کر سکیں حاصل کر سکیں ایک اور حوالہ دیکھ لیں ہسکیل نو باب نو باب چار ایت صفحہ سات سو پچاسی ہسکیل نو باب چار ایت اور خدا مند نے اسے فرمایا کہ شہر کے درمیان سے ہاں یروشلیم کے بیسے گزر اور ان لوگوں کی پشانی پر جو ان سب نفرتی کاموں کے سبب سے جو اس کے درمیان کیے جاتے ہیں آہیں مارتے اور روتے ہیں کیا کر دے نشان کر دے کنے پر نشان کر دے جو روتے آئیں مارتے ہیں ان پر نشان کر دے اور اس نے اپنے میرے سنتے ہوئے دوسروں سے فرمایا اس کے پیچھے پیچھے شہر میں سے گزر کرو اور مارو تمہاری آنکھیں ریایت نہ کریں تم رحم نہ کرو تم بڑوں جوانوں لڑکیوں اور ننے بچوں عورتوں کو بلکر مار ڈالو لیکن جن پر حالیلویہ لیکن جن پر نشان ہے ان میں سے کسی کے پاس نہ جاؤ میرے مقدس سے شروع کرو نیادنم کو میں نے میں نے ملا دیا تو خدا مند خدا چاہتا ہے کہ یہ آخری وقت ہے یہ پاک روح کا ایرہ ہے یہ سٹیمپ کا ایرہ ہے سٹیمپ سے ہم پچانے جاتے ہیں کم یہ سو کے ہیں یا ہم ابلیس کے ہیں تو ہم مختلف زابیوں سے ہم نے آج پاک روح کے والے سے سیکھا ہے اور یہاں پر اس کلام کو ہم ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد نیکس ٹوزڈے ہم اس بات کو جیسا اگلا حصہ ہے اپیزوڈ ہے اس کو آگے بڑھائیں گے پاک روح کی نیمتیں کیا ہیں اور پاک روح کے پھل کیا ہیں اور ان میں کیا فرق ہے جو ہم اس کو سیکھیں گے کیونکہ یہ ہمارا سٹیڈی گروپ ہے اس میں مختلف زابیوں سے کلام کو سیکھتی ہیں تو خدا صاحب کو برکت دے اور اب کوئی کوئیسٹین ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کوئیسٹین ہے زمانے ہیں اور آپ نے بھی خدا کہتے ہیں